بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی نعمتیں جن کو ہم پہچان بھی نہیں سکتے جان بھی نہیں سکتے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے ان میں سے ایک نعمت شفا ہے عام طور پر کہتے ہیں شفا سے مراد یہ ہے کہ اگر جسم بیمار ہو یا انسان بیمار ہو اور اسے شفا ایک کامل آتا ہو جائے وہ ٹھیک ہو جائے تو اسے شفا کہتے ہیں شفا ایک بہت بڑا ورڈ ہے اور شفا جسم کی بھی ہوتی ہے شفا روح کی بھی ہوتی ہے ہر انسان رات کو سوتا ہے پر اگر اللہ نے اس کی زندگی دی ہے تو صبح وہ جاتتا ہے نیند میں سے مگر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو جاگنے کے بعد بیدار ہوتے ہیں بیداری اور جاگنے میں بڑا فرق ہے اگر انسان بیدار ہو جائے تو اس کائنات کے بہت سارے حقائق سے راز اٹھ جائے پردے اٹھ جائے اور وہ بہت ساری چیزوں کو سمجھنے لگے اس کا اپنے رب کے ساتھ رشتہ اس کا دوسرے انسانوں کے ساتھ رشتہ اس کا اس دنیا میں آنے کا مقصد اور اس مقصد کے اندر کتنی گہرائی ہے عبادت کیا ہے اللہ کے ذکر سے سکون کیسے ملتا ہے کلب کیا ہے کلب کی حقیقت کیا ہے روح کیا ہے روح کی حقیقت کیا ہے یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بیدار انسان ہی کو پتا چل سکتی ہیں افسوس یہ ہے کہ ہم روز صبح جاگتے تو ہیں نیند سے باہر آتے ہیں کانشنس لیول پہ آتے ہیں اپنے کام کاج پہ چلے جاتے ہیں مگر زندگی میں ہم میں سے بہت کم لوگوں کو یہ بیداری نصیب ہوتی ہے کہتے ہیں بیداری بھی ایک شفا ہے اگر انسان بیدار ہو جائے تو اس کو شفا مل گئی اس کی روح جاگ گئی جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہم اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کچھ نعمتیں لے کے آتے ہیں ان نعمتوں میں ایک ہماری روح ہے جو عمر ربی ہے اللہ کا عمر ہے مگر جیسے جیسے ہم دنیا میں آنے کے بعد ماباب بڑے ہوتے ہیں مختلف چیزیں ہم سیکھتے ہیں ماباب کی تربیت ملتی ہے آس پاس ہمیں بہت ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں ہم چلنا سیکھتے ہیں بیٹھنا سیکھتے ہیں پھر دورنا سیکھتے ہیں پھر سکول جاتے ہیں تو ایک اور پرسنیلٹی ایک اور شخصیت ہماری بننا شروع ہو جاتی ہے اور یہ اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ ہمارا جو اصل مہور ہے جو اصل ہے ہم وہ کہیں دیپ ڈاؤن چھپ جاتا ہے دب جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے اور یہ دوسری شخصیت ہم پر حاوی ہو جاتی ہے اور یہ شخصیت میں غفلت ہوتی ہے وہ جو بیدار شئے ہیں ہمارے اندر اس بیداری کے اوپر غفلت کا پردہ آ جاتا ہے ساری زندگی ہم غفلت میں گزارتے ہیں صحیح کو غلط سمجھتے ہیں غلط کو صحیح سمجھتے ہیں ریل کو ان ریل ان ریل کو ریل حواظ سے خمسہ ماش حواظ پر ہم اتنا بروسہ کرتے ہیں اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ جو چیز دکھائی نہیں جا سکتی یا دیکھی نہیں جا سکتی ہمیں اس کا یقین نہیں ہوتا جو آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی ہم یقین نہیں کرتے کہ اس آواز کا کوئی وجود موجود ہے آج ہم اسی شفا کے حوالے سے آگے بات کریں گے آپ کی کال کا انتظار رہے گا کال کر ہمیں بتائیں کہ آپ کے خیال میں آپ کی زندگی میں شفا کی نعمت ریکویسٹ یہ کال چھوٹی رکھیے گا ہم چاہتے ہیں اس موضوع پر ہم بہت ساری آپ سے گفتگو کریں وہ سروع جانے والی ہے آنے والی ہے تھوڑی دیر کی بات ہے بریک سے واپس آتے ہیں پھر آپ سے مزید گفتگو کریں گے آج نعمتوں کے حوالے سے واپس آنے کا شکریہ روز بھی آ گئی ہے اور آج کے موضوع پر ہم چاہیں گے کہ ذرا تفصیلاً بات کریں بالخصوص اس بات پر کہ ہم زندہ ہیں سانس لیتے ہیں کھانا کھاتے ہیں سوتے ہیں بزائر سوج بوجھ ہے سمجھ ہے عقل ہے دانش ہے مگر بزرگ یہ کہتے ہیں اولیاء کرام یہ کہتے ہیں صوفیاء کرام یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان بیدار نہیں ہوتا وہ بیداری بھی خود ایک بہت بڑی شفاہ ہے یہ تو ہے ہر انسان بیدار نہیں ہوتا لیکن ہم ہیل ٹی وی کے تھروہ ڈاکٹر موئیز لاؤنج کے تھروہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی کسی کو کہیں نہ کہیں سے بیدار کریں اپنی زندگی میں کہیں بھی شہو راجان کی زندگی میں that is very important لیکن سب سے پہلے اسلام علیکم and I hope you all are doing fine رمضان I hope اچھے گزر رہوں گے کتنا جلدی اچھرا گزر رہا ہے مطلب کہ میں یہ سوچ رہوں کہ کہاں ٹائم فلائی کر رہا ہے I hope آپ سب کوئی بہت مزہ ہو رہا ہوں گا ہمارا لائف نمبر شو ہو رہا ہوں گا اور آپ نے بڑے سارے کام ہم سے بھی شیئر کرنے ایک تو آپ نے اپنی کوئی محمد شیئر کرنی ہم سے ایک آپ نے شیئر کرنے کہ آپ نے کسی کے لیے کچھ اچھا کیا ہے کچھ سوچا ہے اچھا اگر سوچا بھی ہے یا کرنا بھی ہے تو اس کو بھی ہمیں کال کر کے شیئر کریں اگر آپ شاہد ہے ڈاکٹر مویز سے سوال پوچھنا تھا ہمیں لائف کال کر رہے ہیں کہ لائف کال کچھ سوال پوچھنا بڑا ضروری ہے اس میں رائے اور پھر بھی تم کتنا روک تھی اپنے آپ کو وانہ ماشاءاللہ یا سوال وربل اٹھنی نولیج ہی تمہارے پاس اچھا میں آپ لوگ آف سکین دیکھیں آف سکین یہ چھپ رہتے ہیں سمجھے آپ لوگ یہ اچھا میں ہماری ایک ٹیک ٹیکنیک ہے آف سکین یہ چھپ رہتا آن سکین میں چھپ رہتا صحیح یہ کلتے ہیں ہم لوگ اچھا جی ہم لوگ کل بات سے شفا بن سکتے ہیں اور آپ نے ایک پوری چیز کو ایکسپلین کیا اگر میں آپ سے پوچھوں ایک چیز کہ یہ بڑا سا کوششن آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنا بہت بڑا کوششن ابھی پوچھ لوں کہ آپ پہلے شفا کوشش کرتے ہیں ابھی پوچھ لیں میں پوچھتے ہیں میں اکسپل آپ سے ساال پوچھنی کی کوشش کرتے ہیں بھول گاتی ہوں مجھے یہ پوچھنے کہ آپ رمضان کے اندر ہی صرف ریکی کیوں کرتے ہو مطلب اس ہوتا پورا سال کرتے ہو but why do you ایمسوسائز ان رمضان ریکی پہ پہلے ہم نے یاد ہو انیشل پروگرام میں جب ہم نے شروع کیا تھا رمضان کے تو ہم نے گا رمضان میں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ رمضان is a month of change آپ کا پورا روٹین چینج ہوتا ہے آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا اپنے everything change even your dietary habits change وہ پکوڑے جو پورے سال آپ نہیں کھاتے مجز آدم تو کبھی نہیں کھاتا پورے سال پکوڑے وہ رمضان میں کھاتا ہے میں نے پورے سال سے بوسے کھاتے میں نہیں کھاتا پورے سال ویسے کھاتا ہوں تو بہت ساری چیزیں چینج ہوتی ہیں ساتھ ساتھ انداز فکر بھی چینج کرنے کی پروردگار ہمیں ایک طرح سے ہمتے حمد کرتا ہے ہدایت کرتا ہے کہ ہم اندازت فکر چینج کریں سوچ میں ایک انداز چینج کریں which means ہر قسم کا چینج شروع ہوتا ہے پہلی رمضان سے اب یہ چینج کے ساتھ ساتھ جب انسان چینج ہو رہا ہے تو وہ اپنی زندگی کے مقصدیت کو بھی سامنے رکھے کہ وہ جتنی زندگی اس کو اللہ نے دی ہے اس زندگی میں اسے کس منزل تک پہنچنا ہے اس منزل کو جب تائین کر لیتا ہے کہ مجھے خلقِ خدا کے لئے کچھ کرنا ہے کیونکہ پروردگار جو ہے وہ ایک تو حقوق اللہ کے ہیں جو ہم نے پورے کرنے ہیں اور ایک حقوق انسانوں کے ہیں جو ہم نے پورے کرنے ہیں انسان تو انسان مخلوق کے ہیں درخت نہیں کاٹنا یہ بھی ایک حق ہے ہمیں درخت کا ایک حق ہے اگر اس کو اللہ نے زندگی دیئے وہ کوئی اس فطرت میں اس نیچر کے اندر کوئی کام سارا انجام دے رہا ہے تم اس کو بھی نہیں بلا وجہ کاٹ سکتے بلا وجہ نہیں کاٹ سکتے بلکہ بزرگ تو یہ تک کہتے ہیں مجھے یاد ہے میرے بزرگ مجھے کہا کرتے تھے کہ جب کبھی درخت کے پھل کو توڑو تو تم درخت کے پاس جا کر اس سے پیار سے اجازت لو کہ میں ایک پھل لینا چاہتا ہوں یا دو پھل لینا چاہتا ہوں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ درخت جب تک رہے گا اس کے پھل میں مٹھاس یا اس میں لزت بہت زیادہ ہو اگر آپ محبت سے پوچھو تو رمضان is a month of change اب اس رمضان میں جب change آ رہا ہے تو change کے ساتھ ایک commitment بھی آنی چاہیے میرے پاس اگر کوئی صلاحیت اللہ نے دی ہے تو میں اس صلاحیت کو انسانیت کے لیے استعمال کروں گا میرے اپنے جسم دیکھیں جسم بھی آپ کا اللہ نے دیا ہوا ہے اس کو سمالنا سوارنا اس کا خیال رکھنا اس کو آپ نے healthy رکھنا یہ بھی آپ کا فرض ملے تو اب آپ اگر commitment کرتے ہیں اس رمضان میں کہ جی اب سے میری زندگی change ہوگی تو اب مجھے ایسے tools چاہیے ایسے skills چاہیے کہ رمضان کے بعد میں پھر اپنی زندگی کا کچھ حصہ وقت فردوں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی تو wiki comes in that کہ wiki کا پھر عمل اگر healer آپ شروع کرتے ہو دیکھیں بہت سارے لوگ healer ہوتے ہیں doctor healer ہیں مگر ہر doctor healer نہیں ہوتا اسی طرح بعض ایسے استاد ہوتے ہیں جن کی زبان سے اداد کروے ہوئے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو motivate کرتے ہیں اچھا یہ تو آپ کی بات نہیں سمجھ مالگی ایک اور چیز اچھا پوچھیں گے اچھا 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 پیشہ صحیح کرتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفع کسی کے ہاتھ میں اکثر جو بولنے کا ہماری طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے لیکن ہم میشہ یہ کہ ہوتا ہے بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ایک چار پانچ سال کے عمل سے بزرتا ہے جس میں وہ سیکھتا ہے جسم کے بارے میں اس کو سٹرکچول لرننگ کہتے ہیں ایک سٹرکچر کے ساتھ لرننگ ہوتی ہے ریکی میں لرننگ نہیں ہے ریکی اس طرح ہے جس سے آپ نے ایک نیا مکان بنایا اب آپ ظاہر الیکٹرک سپلائے والے کے اپلیکیشن دیتے ہیں جی میرا مکان بن رہا ہے مجھے آپ بجلی کے لائن دیں وہ آپ کو ایک فارم دیتے ہیں اس فارم کو آپ فیلپ کرتے ہیں پیمنٹ جمع کرتے ہیں آپ کو بجلی کا کنیکشن مل گیا اب اس بجلی جو کپتار کے اندر موجود ہے اس سے آپ گھر میں پنکھا چلائے اے سی چلائے جو چلائے نہ چلائے تو ریکی میں سیکھنا نہیں ہے تو ریکی عطا ہے ریکی عطا ہے اس بات کو کنٹینیو کریں گے اور ہم اور بھی ہیلنگ کے میسٹس پر جائیں گے کہ جو ہمارے ریلیجن نے بھی ہمیں دی اس پر بھی ہم بات کریں گے آپ کا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے شفا شفا ایک لفظ ہے لیکن اصل چیز جو ہے وہ اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اس کا مفہوم کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اگر انر جو ہے وہ نیٹ اور کلین ہے پیور ہے ہر چیز میں شفا ہے وہ انر کیا ہے وہ آپ کا ضمیر ہے وہ آپ کی نیت ہے اصل چیز یہی سے اس کی ابتداء ہوتی ہے اور اصل چیز جب آپ اس کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو پھر اس کائنات کا مفہوم بھی سمجھنے آتا ہے کہ کائنات کیوں تخلیف کی گئی اور اس کائنات کے اندر آپ کا ہر عمل جو ہے اگر اس میں نیکی ہو تو اس کے ہر بات کے اندر آپ کو شفا نظر آئی تو اصل چیز جو ہے وہ ہمیں اس کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنے کے لیے اپنے گردوں پیش پر اور اپنے انوائرومنٹ پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے جب آپ ان تمام چیزوں کی اوپر نظر رکھیں گے تو آپ کو تمام چیزیں جو ہے کائنات کی رنگین نظر آئیں گی کیونکہ جب آپ کا اچھا زمین صاف ہوگا تو آپ کو ہر چیز اچھی مفہوم بھی جو آپ کی نیت صاف ہوتی ہے تو اسی لیے کہ ہر عمل کا داروں مدار نیت پر ہے ایک لیول ہے جس لیول پر مائن سائنسز جاتا ہے نیکی ایک اچھا عمل ہے مگر کوئی عمل نیکی بنتا کب ہے ٹھیک ہے نا کوئی عمل نیک ایک عمل دو عمل ہے ایک نیکی ہے ایک عمل ہے صرف اس میں نیکی شامل نہیں ہے کب بنتا ہے ایک وہ جو عمل ہے اس عمل کا ریوارڈ انسان کسی انسان سے نہ مانگے یعنی ایکسپیکٹ نہ کرے کسی انسان سے نہ کرے اور وہ عمل جو کرے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے اچھا اس کا مطلب یہ کسی انسان سے ایک تو ریوارڈ بے ایکسپیکٹ نہ کرے اور یہ بھی ایکسپیکٹ نہ کرے کہ وہ میری تعریف کرے گا یا میں اس کے لیے کر رہا ہوں کسی کے لیے نہیں صرف اللہ کے لیے کر رہا اچھا ہم کچھ بھی اقصہ ہوگی اور ایک لیول وہ ہے جس پہ جس کو ہم اصل میں شفا کہتے ہیں شفا ورڈ جو ہے وہ بسیکلی ایک سٹیٹ آف بینگنس ہے جیسے ہیپنیس اور محبت ایک سٹیٹ آف بینگ ہے شفا بھی ایک سٹیٹ آف بینگ ہے شفا ایک سٹیٹ آف بینگنس بات کو بھی ہم کنٹیلی کریں گے ہماری صاحب شبانہ ہے کراچی سے اسلام علیکم رمضان مبارک آپ جریس میں جیت گئے آپ نے مجھ سے پہلے کہجئے کیسے ہی آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم سٹیٹ آلیکم سر شبانہ شبانہ کیا حال چالے سر رمضان بہت مبارک آپ کو بھی مبارک کیا حال چالے آپ کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم سر افتار پک آرہ جائلی شبانہ کڑنے گا شبانہ دیکھنکیو اصل میں ہم نے یہ کمیٹمنٹ کیا ہے نا پاچ دن کا ہفتے میں ہیل تی وی کے ساتھ میں یہ کمیٹمنٹ میں ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنے پڑے یہ دیکھنے پڑے ہیں بس دکیو مسيرس میں دیاں انشاءاللہ شبانہ شبانہで شبانہ 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 شابانہ شبانہ ہمارے ناظرین کو پتہ نہیں پتا ہے کہ نہیں she was the کیا کہیں گے beautician of ہماری شہید بینظیر بھٹو کی beautician ہوا کرتی ہے دیکھیں کیا بات ہے ہم بات تو continue کرتے ہیں ہم نے باپ نے بات کی کہ شفا ایک state of being ہے it's not a state of mind it's not a state of mind چونکہ state of beingness ہے اس لئے کہتا ہے قرآن دلوں کے لئے شفا ہے یعنی جب انسان قرآن پڑھتا ہے قرآن پڑھنا ہی نہیں اس پہ عمل سوج بوجھ کے ساتھ تو وہ دلوں کے لئے شفا ہے اب یہ state of beingness شفا کیا بنتا ہے چونکہ میں فوراں گہرائی میں نہیں جا سکتا لوگ پریشان ہو جائیں گے ہمیں step by step میچے لے جانا پڑے گا اگر تم کال ہے تو کال نہیں لگے اگر میں ایک دفعہ CS tower میں تھا شکاگو کی بہت انچی building ہے بڑی لمبی ہے وہ جب نیچے اترتی ہے لفٹ اوپر والے فلور سے تیک عجیب سی کیفیت تاری ہوتی ہے آپ کا اسی طرح ہم فوراں گھرائی میں لے جائیں گے تو لوگ سمجھ نہیں پائیں گے ٹھیک ہے مگر ہم step by step لے جائیں تو نیکی اگر انسان کی نیت صاف ہو purity ہو purity کس کو کہتے ہیں purity balance کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جو چیز balance میں ہوگی وہ pure ہوگی ٹھیک ہے جو چیز balance میں ہوگی جہاں balance ختم ہوگیا وہ impure ہوگی quarters لے جو DK Christ ٹھیک ہے کم ڹوک ڹم